اسلام علیکم آج ہم دیکھتے ہیں ایک نائٹروجن سیکل کن سٹیپس کی اوپر بیس کرتا ہے جیسے کہ ایٹموسفیر کرنے نائٹروجن آلریڈی مجود ہے 78% مار اس نائٹروجن کو کوئی بھی پلانٹ کوئی بھی اینیمل یوز نہیں کر سکتا اس پر نائٹروجن کو چینج کرنا پڑتا ہے اس کو فکس کرنا پڑتا ہے اور فکسیشن کرنے کے لیے مجود ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں نائٹروجن فکسیم بکٹیریا یہ نائٹروجن فکسیم بکٹیریاں مجود ہوتے ہیں ایک پلانٹ کے جڑوں کے پاس روڈ نڈیولز ہیں ان کے پاس موجود ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں نائٹروجن کی فکسیشن کرتے ہیں جیسے نائٹروجن کی فکسیشن کر دیتے ہیں وہ دوبارہ پلانٹ اس کو یوز کر لیتے ہیں ایون کے کچھ ایسے بکٹیریاں جو کہ مٹی کے پاس ہوتے ہیں اس کو بھی نائٹروجن فکسیم بکٹیریاں کہتے ہیں وہ بکٹیریا اس کو چینج کرتے ہیں امونیم آئین کے اندر اور جیسے امونیم آئین کے اندر چینج کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں امونیفیکشن ایون کی ایون جو پلانٹس ہیں اور جو اینیمرز ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے ڈی کمپوزیشن جو کون کرتے ہیں ڈی کمپوزر ہماری دنیا میں ڈی کمپوزر ایک بکٹیریا ہے اور ایک فنجائی ہے یہ ڈی کمپوزٹ ڈی کمپوزیشن کرنے کے بعد ان دونوں کو بھی چنج کر دیتا ہے امونیم آئین کے ہند Pearl اور جیسے امونیم آئین بنتا ہے اس کو کہتے ہیں امونیفکیشن ہے یہی امونیم آئین آگے چنج ہو جاتا ہے نائٹرائیڈ کے اندر اور نائٹرائیڈ کے اندر چنج کرنے والا نائٹریفائن بکٹیریا ہے اور اس پروسیس کو کہتے ہیں نائٹریفکیشن یہی نائٹرائٹ آگے جاگے چینج ہوتا ہے اس فرم میں جس کو پلانٹ یوز کرتا ہے اور اس کا نام ہے نائٹرائٹ اور نائٹرائٹ میں چینج کرنے کے لئے جو بکٹیریا یوز ہوتے ہیں وہ again نائٹریفائن بکٹیریا ہے جیسے نائٹرائٹ بن جاتا ہے اس کو یوز کرتا ہے پلانٹ اپنے امائنو ایسر کو بنانے کے لئے اپنی پروٹین کو بنانے کے لئے اپنے بوڑی پارٹس کو بنانے کے لئے اور اس سٹرپ کو نام دیتے ہیں دیار کال اسیمیلیشن ہے جیسے یہ نائٹریٹ بن جاتا ہے اس کے اندر کچھ ایسے بکٹیریاں ہوتے ہیں جو دوبارہ نائٹروجن کو ریلیس کر دیتے ہیں ایٹموسفیر نائٹروجن کی شکل میں اور اس بکٹیریاں کو نام دیتے ہیں دی نائٹریفائن بکٹیریاں ہے مطلب دی نائٹریفائن بکٹیریاں کا سب سے بڑا کام نائٹریٹ کو اگین چینج کر دینا نائٹروجن میں جو دوبارہ ایٹموسفیر میں چلے جاتی ہے اور اس پروسس کو کہتے ہیں دی نائٹریفیکشن ہے اور دی نائٹریفیکشن کون کرتا ہے دی نائٹریفائن بکٹیریا کرتا ہے اوکے بھئی اللہ حافظ